ہماری سپر ٹیسٹی ایپل کی زبادست سی ایک خیر ہلو مائے فرینڈز ویرکم ٹوکنگ ویت میناز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبادست سی ایپل کی خیر ایپل کی خیر آپ نے دیکھی اس طرح سے بنایا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ طریقے سے چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار ایپل کی خیر اسے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایپل دیکھیں ہم نے ہاف کے جی ایپل لے لیے ہیں دو ایپل ہمارے آئے ہوئے ہیں اس کے ہم سکین ریمو کر کے اس کو گریٹ کر لیں گے ایک کپ شکل لے لیے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ ساپ لے لیں چاول دیکھیں ہم نے پیس کے رکھے ہیں ایک کٹوری چاول ہم نے پیس کے رکھے ہیں تقریباً چالیس گرام کے قریب یہ ہے تو اسے ہم نے دیکھیں بارک پیس لیا ہے دردرہ تھوڑا پیسا ہے ایک لٹر دودھ لیا ہے ہم نے کھویا 25 گرام کھویا لے لیا ہے ہم نے ہوم میٹ کھویا ہے یہ اور یہ بادام اور یہ کشمیش لی ہیں ہم نے اور اس طرح سے الائچی اکھی لی ہیں ہم اسے تھوڑا طے سے اس کا سا موہ تھوڑا سا کھول کے ہم پھر سے دالیں گے اس کا ہم پاورڈر نہیں بنائیں گے تکریباً اس طرح سے ہم پھول لیں گے اور اس کو ایٹ کریں گے ہم اس طرح سے ہم نے پانچ الائچی لے لی ہیں آپ چاہیے تو اس کا پاورڈر بھی استعمال کریں دودھ ہم نے رکھ دیا ہے گیس پر یہ گرم ہونے لگا ہے اب ہم اس میں جو ہمارے چاوال ہم نے پیسکوئے پیگو کے رکھے تھے یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اچھے طرح سے اسے ہم شامل کریں گے اور اچھے سے اسے لائیں گے ورنہ ہمارے چاوال جو ہے نیچے تیم میں بیٹھ جائیں گے دیکھئے ہم نے تھوڑے سے دردرے پیسے ہیں اسے آپ بھی تھوڑے دردرہ پیسے تو اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایدھم باریک آپ نہ کریں اسی طرح سے ہم اسے دودھ اور چاوالوں کو اچھے طرح سے پکنے دیں گے تاکہ جب تک ہمارے چاوال نہ گل جائیں اچھے سے اسے پکنے دیں گے الائچی بھی ہم نے جو اکھی والی الائچی لی تھی ہم اسے ڈال دیں گے اسی طرح سے اچھے سے دیکھیں آپ چاہے تو اس کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ہم اس طرح سے ڈال رہے ہیں اچھے سے آپ اسے اسے اس طرح چلاتے رہیں تاکہ چاوال ہمارے تہ میں نہ بیٹ جائیں شکر ابھی ہم نہیں ڈالیں گے چاوال گلنے کے بعد ہم بھی شکر اٹ کریں گے اچھے طرح سے اسے دیکھیں ایپل ہم نے گریٹ کر لیا ہے تھا اب اسے ہم نے پانی سکھانے کے لیے اس کا اس طرح سے پین میں ہم اسے سوفٹ کر دیں گے اور اس کا پانی سکھنے تک اسے پکا لیں گے اس میں ہم ہم نے جو ایک کپ شکر لی ہے اس میں سے آدھا کپ شکر وہ بھی اس میں اٹ کریں گے تاکہ یہ پانی اور شکر کا پانی اور ایپل کا پانی دونوں کے ساتھ میں وہ اچھی طرح سے ایپل جو ہے وہ ہو جائے اگر ان کا کچھ بھی کھٹا پن ہو تو وہ کھٹا پن بھی کھتم ہو جائے کبھی کبھی ایپل کھٹے بھی ہوتے ہیں اس لئے اس طرح سے کر لیں بہت تیسٹی اور لا جواب یہ کھیر بنتی ہے کیونکہ اچھے سے اور جللللی کریں ایپل آپ پہلے سے گریٹ کر کے نہ رکھیں ورنہ وہ کالے ہو جاتے ہیں اس لئے جب آپ گریٹ کریں تو ایسے ہی آپ اسے اس طرح سے سیکھنا شروع کر دیں اس کا پانی کو شروع چکا ہے اب ہم اسے ہمارے کھیر میں ایٹ کریں گے ہمارے کھیر دیکھیں اچھے سے پک رہی ہے چاوال بھی دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہمارے جو ایپل ہے جس کو ہم نے الگ سے پکا لیا تھا تو اس میں ہم اس میں ایٹ کریں گے ساتھ ہم کھوا جو ہمارا ہومیٹ کھوا ہے یہ بھی ہم ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے اچھے سے کھوا کو ہم ایٹ کریں گے اگر آپ اس میں کھوا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اس کے آوائیٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس میں تھا ہم نے ہومیٹ بنایا تھا میری ریسپی آپ دیکھو گے تو ویڈیو میں موجود ہے کھوا بنانے کی ریسپی ہومیٹ کھوا کیسا بنایا جاتا ہے آپ کو مل جائیں گے اس میں سے اور دیکھیں اسے اس طرح سے پکنے دیں گے اب ہم اس میں جو ہم نے ایپل ہمارا پکا کے رکھا ہے وہ ایٹ کریں گے اس طرح سے دیکھئے ایپل ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے سے ملاتے جائیں گے اس میں پروٹین سے بھرپور بہت زبواز ٹیسٹی یہ کھیر ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کریں بچوں کو بہت زیادہ پسن سے بنائیں آپ اور شکر ہم نے رکھ دی تھی وہ بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے اچھے سے ملا لیں گے بلکل اچھی طرح سے بار ایک آنچ پی سے پک رہی ہم خیر بہت اچھ طرح پک رہی ہے اب اس میں بادام پستے ایس جو ہم نے لیے تھے آپ ہم نے بادام اور کچھ مچھلی ہے یہ آپ دالیں اچھی طرح سے ہے اسے ہم ملا لیں گے بہترین بس اب اور اسے ہم پانچ منٹ باریک آنچ پہ اچھی طرح سے پکنے دیں گے کھیر دیکھیں جتنی پکتی ہے نا اتنا اچھا مزا آتا ہے اس کا سوندھی لگتی ہے لیکن کبھی بھی آپ کھیر بنائیں کبھی بھی بنائیں تو آپ سلو فیل اس کو پکنے دیں سلو فلیم پہ تاکہ وہ اچھی طرح سے ہو ورنہ وہ فاس فلیم پہ کیا ہوتا ہے وہ گھٹ ہو جاتی ہے مگر اتنی اچھے طرح سے ہو نہیں پاتی ہے سلو فلیم پہ وہ اچھی طرح سے سب کچھ مکس ہوتا ہے بہت اچھی طرح سے بنتی ہے اس طرح سے بنائیں آپ اب ہم اسے اور پانچ دس منٹ سے ہم باریک آنچ پہ پکنے دیں گے کور ہم ہمارا لگا لیں گے ادھم باریک فلیم کریں گے ہم ہم نے کور لگا دیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے ہماری کھیر ابھی بلکل تیار ہیں بہت اچھی طریقے سے یہ ہو چکی ہے ہم اتنی گاڑی رکھیں گے اسے دیکھئے تھنڈی ہونے کے بعد میں یہ اور گاڑی ہو جاتی ہے دیکھئے بہت اچھی طریقے سے یہ ہو گئی ہے تھوڑے اور بادام پستے ہم ڈال دیں گے اچھی طرح سے کشمیش مدام پستے ہیں اب ہماری کھیر بن کے بلکل ریڈی ہیں ہماری جو ایپل کی کھیریں بن کے بلکل اب تیار ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ نهای کرzię جو حافظ جب نہیں نہیں جوESE خیitch دیکھانیں سبسکر